اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ لاؤگ ایڈ دوہ ہزار بائس کا سیزن چل رہا ہے تو ہم وقتاً فوقتاً لاؤگ ایڈ کی تیاری کے ساتھ اپنے سیشن بھی رکھے ہوئے ہیں جو ریگلر ٹیسٹ سیشن ہو رہے ہیں اور ہمارے ٹیسٹ سیشن کا سین یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹ پر ایک ایکسپلیننگ لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہم نے دیا ہے جتنے کوئیسٹ ہمارے ٹھیک ہیں وہ بھی صحیح ہے اور جو غلط ہوئے ہیں ان کے کنسپٹ بھی آپ کو بتا دیے جائیں کہ دوبارہ جب وہ پیپر میں جو فائنل پیپر ہوگا اس میں جب وہ آئیں گے تو آپ لوگوں کے کنسپٹ اور زیادہ پکے ہوں گے باقی یہ ٹیسٹ تو ہو گئی ہوگا اس کے مزید جتنے بھی کنسپٹ ہوں گے آپ کو وہ بھی کلیر ہو جائیں گے کہ آپ جب بھی کوئی اور کوئیسٹ اٹیمٹ کریں گے تو ان کوئیسٹ کو آپ مدد نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ کوئیسٹ وہ نہیں ہے یعنی آپ کے دبل کنسپٹ اس میں تیار ہوں گے اس وجہ سے ہم ایکسپلیننگ لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں ہر دفعہ فرسٹ آف آل ہمارا یہ ساٹھ نمبر کا ٹیسٹ ہے پہلا کوئیسٹ ہمارا یہ ہے کہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ ایز رول آف لاؤ پریڈنس فیکٹ نون آف دیز تو یہ لاؤ فیکٹ نہیں ہے یہ پریڈنس ہے یہ ایک چیز کو بنانے کا کنڈکٹ کرنے کا پرسیجر ہے بیسیکلی ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہے یہ پریڈنس ہے اب ہمارے پاس ہے کوئیسٹ نمبر دو ای پریڈیفکیشن آف ای پرسن ایز ریلیونٹ ان یہ ڈیش ہے کیسز ٹو شو بیڈ کریکٹر آف دیٹ پرسن یعنی پریویس جو کریکٹر ہے ایک بندے کا وہ کن کیسوں میں میٹر کرتا ہے تو وہ موسٹلی کریمنل کیسز میں میٹر کرتا ہے ایک بندے کا پچھلا بیڈ کریکٹر جو ہے اب اس کے بعد کوئیسٹ نمبر تین ہے ایٹریز ان بوک کو اکاؤنٹ ایز پروائیڈڈ بائی آرٹیکل فورٹی ایٹ آف دی قنون شہادت اور ایک بک کی جو اینٹری ہوتی ہے ایک ریکارڈ میں وہ ایک کیس سے ریلیٹڈ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو پروو کرنے کے لیے اور ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے فار اگزیمپل اس کی میں نے جب ہمارا ڈیٹیل لیکچر ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ہزار اوپیہ لینا ہے یہ بھئی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے نا آپ چاہے اس کو ہزار کریں دو ہزار کر لیں کیا پتا اس ہزار واقعی آپ لے لینا اس کو ثابت کرنے کے لیے اور ثبوت دو یہ ایک بات کرتا ہے یہ تیسرا question کہ ایک بات جو آپ کر رہے ہیں وہ ریلیونٹ ضرور ہے جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے جو آپ کے روز مرہ خاتے میں لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کا خاتہ پرسنل ہے آپ کچھ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں آپ کی کسٹیڈی میں لہذا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو پروو کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں بھی ہو یعنی کیا ہے ریلیونٹ ہے بٹ نیڈز تو بی پرووڈ بائی آدھر ایویڈنس ٹھیک ہے یہ ہمارا question number 3 تھا اس کے بعد ہے question number 4 ایک ڈائنگ ڈیکلیریشن ڈیش پیس آف ایویڈنس یہ کس قسم کا پیس آف ایویڈنس ہے کنکلوسیو پروف ہے یا سبسٹانٹیو پیس آف ایویڈنس ہے کروبریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے یا نون آف ایویڈنس ہے تو یہ کنکلوسیو یا سبسٹانٹیو نہیں ہے یہ کروبریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے یعنی اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے piece آف ایویڈنس اس کے بعد ہمارے پاس question number 5 ہے آپ جس طرح یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ ڈبل ڈبل چیزیں تیار ہو رہی ہیں question number 5 ہے a wish to prove a dying declaration by b a must proves یعنی a کہتا ہے کہ یہ b کی dying declaration ہے dying declaration کونسیس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو مرنے سے پہلے دی جاتی ہے it means کہ a کو پہلے b کی موت پروو کرنی ہوگی کیا پروو کرنی ہوگی کہ وہ واقعی ہی مر ہے کیا پروو کرنی ہوگی b death آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندے کی dying declaration statement ہے dying declaration statement وہ ہوتی ہے جو ایک بندہ مرنے سے پہلے دی جاتا ہے اس statement کو dying declaration اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ وہ بندہ مر گیا یا زندہ ہے ٹھیک ہے question number ہے جی ہمارے پاس six question number six کیا کہتا ہے as per article 45 قرونے شادت admission are not conclusive proof of the matters admitted but they may operate as یعنی جو آپ confession کرتے ہیں sorry admission کرتے ہیں case میں according to article 45 وہ conclusive proof نہیں ہے لیکن جس چیز کو آپ نے admit کر لیا ہے اس پر کیا ہوتا ہے estoppel لگ جاتا ہے کہ دوبارہ اس بات سے آپ نہیں مو کر سکتے تو اس concept پر کیا لگے گا estoppel question number 7 all confession or admission not confession اس میں کہتا ہے یہ جو all confessions ہیں وہ admissions ہو سکتی ہیں لیکن all admission are not confessions ٹھیک ہے یہ ہمارا number a سے ہی ہے اس question کا اس کے بعد question number ہمارا 7 سور سور آٹھ سات ہو گئے آٹھ ہے یہ کون سا article ہے article of kronon شاد deal with confession یعنی کون سے کہاں تا کون سا article جو ہے وہ confession کو deal کرتا ہے تو confession کو deal کرنے کمپیٹنسی of witness یعنی اگر آپ کہو یہ میں ایک الفاظ بولوں کہ میں نے 43 تک دو منٹ میں آپ کو پڑھا دی ہے تو غلط نہیں ہوگا ایسے یہ یہ ایسے یہ اس ہی ایکسپرٹی کو ٹیچر کہتے ہیں admission is used in which kind of cases admission کن cases میں ہو سکتا admission civil cases میں ہوتا ہے لیکن نہیں جو confession ہے وہ صرف criminal میں ہوتا ہے admission آپ کسی چیز کو کسی موقف کو admit کرتے مال لیتے ہیں کسی کے موقف کو یہ ہزار روپے کا کیس آگیا اے اور بی کے درمیان اے کہتا ہے میں ہزار لینا بی پر کیس کر دیا بی کہتا ہے جی میں نے دینا یہ کیا ہوگیا admission اس نے admit کر لیا کہ میں دینا اب جو confession کا concept ہوتا ہے نا وہ ملزم کرتا ہے جرم کا اطراف کرتا ہے جی میں نے یہ غلطی کی ہے confession سمتھن ایل سمتھن ایل سمتھن ایل سمتھن ایل سمتھن ایل پرسن بھی جس کے خلاف کوئی کیس ہے کسی کا کوئی کیس میں انٹرسٹ ہے وہ بھی دے سکتا ہے جی یہ بات ایسی ہے یہ نہیں کسی بات کنس سمجھ آ گیا question number nine کا answer کیا ہے question number ten in suit for damages fact tender to enable court to determine amount or جو ایک damages کے case میں court amount determine کرتی ہے وہ irrelevant ہے relevant relevant اب یہ کون سا article ہے یہ question number 10 کا نہیں پاتا 25 ہے 25 نہیں ہے آج 25 ہے پکی بات دوبارہ سوچ آج 11 question number 11 کرتے ہوں the term of alibi means alibi terms کا کیا مطلب ہے plea of alibi کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو place of occurrence تھی جو جائے وکوا تھی آپ اس پر موجود نہیں تھے یعنی it means آپ کہتے ہیں plea of absence from place of offense occurrence یعنی اس کا answer کیا ہے جی circumstantial evidence fundamental evidence یا corroborative evidence تو یہ corroborative evidence question number 12 question number 13 article 18 of the krononish ather provided that evidence may be given on fact in issue and relevant facts 2 چیزوں کی بات کر تا article 18 relevant facts کی اور fact in issue کی fact in issue اس نے article میں خود کہہ دیا تو باقی بچتا کیا relevant fact یعنی آپ نے چیز کا concept یاد رکھنا ہے کہ یہ بات کیا کرتا ہے جب آپ کو article یاد ہوگا اس کے اندر سے مرضی word اٹھائے جائے آپ کو tension ہی نہیں اب ہمارے پاس question question number 15 a witness giving evidence in حدود cases should be prudent young man male female male اس کا answer صرف اتنا ہے کہ حدود میں بھائی کس کی چلے گی male question number 16 یعنی 16 16 میں یہ کہتا ہے primary evidence کو کون article deal کرتا ہے 72 نہیں ہے دوبارہ verify کر لیں 70 اور evidence اس کے بعد oral evidence کی ہی کوئند میں آتا 71 اور 72 سے primary evidence شروع ہو جاتا ہے چلے اس کو 73 کر لی تین ہو issue کیونکہ چیز چیز ڈیل deal with production of primary evidence primary evidence کی جو production ہے وہ شروع ہوتی ہے 72 سے شروع ہوتی شزاد اس کو آپ مجھے غلط نہ کرنے کوشش کریں جو اس کو سمجھیں deal with production of primary evidence primary evidence concept کس article سے لیا جا رہا ہے 72 سے start اور تو یہ بات ہے question ہے جی 17 question 17 کیا کہتا ہے article 64 of the koron شہاد deal with article 64 کس کو deal کرتا opinion on relationship when relevant جی جب relation کیا ہے relevant ہو question number 18 ہے a plaintiff of a suit needs to be approved his case through a plaintiff کو ایک مدوئی کو اپنا case کس کے ذریعے approve کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ oral evidence سے کرے گا primary سے بھی کرے گا secondary سے بھی کرے گا یعنی اس کی option کیا ہے ہمارے پاس c question number 19 confession is applicable in cases confession کن cases میں applicable ہیں میں نے جیسے کہ last time میں بتایا اس سے پہلے جو confession ہے mostly criminal cases میں ہوتی اور آواز نہیں آئے آپ کی question number 20 ہے statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred by information in reference to matter in dispute or admission in the light of کون سا article ہے جس میں ایک تھرڈ person کو جو information ہے جو admission ہے 30 جو ہے expressly واضح طور پر refer کر دی جاتی ہے اس concept کو جو article ڈیل کرتا وہ article 33 ہے یعنی 33 ہے اس میں powers کسی اور کو بھی ڈیلی گیٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد اب ہمارا سین شروع ہو گیا جی سی پی سی 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 ٹوانٹی ون سے ٹوانٹی ون میں ہمیں بتاتا ہے جب term order is defined in section 2 sub section یعنی جو order ہے لفظ order ہے اس کی definition کہاں لکھی ہے تو یہ section 2 کے سب section 14 میں گیارہ میں لیگل ریپریزنٹیٹیو ہے اس کے بعد ہے جی term لیگل ریپریزنٹیو is defined جو لیگل ریپریزنٹیو کی term ہے اس کو کون define کرتا ہے اس کو دو گیارہ کے ذریعے define کیا جاتا سی پی سی 23 اب پتہ چلے یعنی کل ٹیسٹ دی ہے ابھی سے کنسیپٹ تھوڑے سے اکھڑنے شروع ہو گئے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب نیا ٹیسٹ دیتے ہیں پچھلے والے ٹیسٹ وں کو ایک دفعہ اچھی سے پڑھ لگتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یا تیس منٹ نہیں لگتے پچھلے والے ٹیسٹ کو پڑھنے میں اے ریزائیڈنگ ان کراچی ہیں بیٹ بی ان ڈاکہ اے میں سو ان یعنی اے کہاں رہتا ہے کراچی میں بی بیٹ ان ڈاکہ اے میں سو یعنی کراچی میں رہتا ہے مارا اس کو کہاں گیا ہے ڈاکہ میں تو اے جہاں مرضی کہ دونوں جگہ پہ کر سکتے چاہے کراچی میں کر لے چاہے ڈاکہ میں کر لے تو اس کا بھی آنسر کیا ہے سی ڈاکہ کراچی دونے کیونکہ پلینٹی کو پڑھ پڑی ہے اس کی مرضی وہ کنسیپٹ کون سا آرٹی کلے یہ سیکشن کون سا 19 بلکل آئے گا کیونکہ کون کون مسیبت کو دوسری پڑھ چاہیے ترم ریس جیوڈی کارٹا میلز ریس جیوڈی کارٹا کنسیپٹ کیا ہے وہ میٹر جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا اس کا آنسر کیا بنت بی بنت ہے ای میٹر آلریڈی اڈیوڈی 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 مطلب ہوتا ہے آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا سیکش آلری question number 25 appeal is a appeal basically کیا ہے finality of case end of case continuation of case تو یہ ہوتا ہے continuation of case یعنی آپ کے case پر کوئی فیصلہ آیا ہے اس پر 26 under order one rule one all person may be joined as a plenty if their right to leave is same یعنی ایک ہی case میں زیادہ سارے لوگ plaintive بن سکتے ہیں اگر سب کا ایک ہی طرح کا right جو ہے arise ہوا یا infringe ہوا اس کا کیا ہے یہ ہے question number 27 ہے اب یہ question جن کا غلط ہوا ہے وہ بڑی بری بات ہے the power enjoyed by court to fulfill needs of justice in absence of specific provision of cpc our card یعنی وہ provision جب cpc کو کسی خاص point پر law کی واضح provision نہ ملتی ہو تو جو court اپنی power استعمال کرتا ہے اس کو کون سی power کہتے ہیں inherent power کہتے ہیں کسی نے national power لگایا ہو ہے کسی نے پتہ نہیں وہ delegated power لگایا ہو ہے لیکن یہ اس کا answer کیا ہے inherent power جب law واضح طور پر cpc silent ہوتا ہے تو جو عدالت اپنا ذاتی اختیار استعمال کرتی ہے اس کو کہتے inherent power one fifty one cpc اس کے بعد ہے question number twenty eight order six rule fifteen of cpc deal order six pleading rule پندرہ ہے amendment of pleading rejection of pleading verification of pleading تو یہ order six کا rule پندرہ ہے یہ verification of pleading کو deal کرتے ہے verification of pleading 29 30 question number is 29 service of someone shall be made by delivering or tender a copy there been signed by the judge یعنی جب summon ہوں گے کسی party کو deliver ہونے ہوگے آواز نہیں آئی جب summon جائیں گے کسی کو تو اس پر سب سے جو mandatory ہوتا ہے وہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد سائن جائج کے سائن شدہ ہونا چاہیے تو اس کو بند کر کو دوبارہ پڑھنے کا مقصد میرا کیا ہوتا ہے question number 34 order 8 rule 13 اور سی پی سی ڈیل آرڈر 8 آرڈر 8 کے کتنے رول ہیں 13 اور آرڈر 7 کا ہو یا 8 کون سا ہے list وارثان representative یہ وہ concept ہے جس کو خالی سننا نہیں ہے ذہن میں بیٹھانا ہے یہ جرنل چیزیں بعض دفعہ پڑھنے سے نہیں سننے سے آتی ہیں question نمبر 35 denial by defendant جس چیز سے deny کرے گا order 8 کے مطابق کون سا رول ہے 2 ہے must be specific جس سے بھی چیز کو deny کرے گا وہ واضح طور پر کرے گا must be specific question number ہے 36 جو لوکل کمیشن کے ایکس پین سن یہ لوکل کمیشن کو کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے اسمان آپ بتاؤ یہ غلط بتا رہے ہیں لوکل کمیشن کو کون سیکشن ڈیل کرتا ہے سمیر آپ بتاؤ شاہ صاحب آپ بتاؤ آپ بتاؤ میڈم 75 ہی ہے 75 یعنی جس کو 75 کہتے ہیں اس کو سیکشن جو ڈیل کرتا ہے 75 ہے اور اس کا کنسپٹ یہ ہے جو لوکل کمیشن کی فیس ہوتی ہے وہ کس جگہ دی جاتی ہے ان کوٹ اب یہ دیکھو ایک چیز کے ساتھ تین کنسپٹ تیار ہو ہیں اور شہزاد سوئے بیٹھے ہیں پیچھے اب میں ایک اور طریقہ شروع کرتا ہوں یہ فنگر ٹپس پہ ہونا ضروری ہے فلان سیکشن کیا کہتا ہے فلان آرٹیکل کیا کہتا ہے جس دن آپ کے 70 فیصل سلیب فنگر ٹپس پہ ہوگا میرے سل خوال ہیں کوئی بندہ آپ کو فیل نہیں ہوتے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر 37 جو اپیل ہے وہ کس فارم میں ہونی چاہیے تو وہ لکھا گیا ہے بکلیٹ میں ہونی چاہیے دیزائن ڈاکومنٹ ہونا چاہیے یا میمو رینڈم ہونا چاہیے تو یہ میمو رینڈم ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر 38 38 کہتا ہے order 7 rule 10 11 are not applicable to order 7 اس کا rule 10 کے return of plant اس کے بعد 11 کے rejection of plant یعنی یہ return of plant اور rejection of plant یہ نیچے والی عدالت کا کام ہے جس کوٹ میں ہے اس ہی کوٹ کا کام ہے are not applicable یعنی یہ کہاں پہ استعمال نہیں ہوتی اب کیا ہے جی special code provincial small causes code یا high code یہ high code میں استعمال نہیں ہوتی کیونکہ high code میں تو appeal گئی ہے بات سمجھا گی بلکل پریشان ہونے کے بینہ چیزوں کو سننا اور سمجھ نائن question number 39 39 میں وہ کہتا ہے section 5 of cpc deal with the application of cpc section 5 cpc کا وہ کس کو deal کرتا ہے اس کے بعد question number 40 no appeal shall live from a decree passed by the court on open merit on facts with consent of parties can according to ppc move property میں کیا شامل ہے land land corporeal property of every description anything attached to earth none of these یہ corporeal property وغیرہ یہ debenture وغیرہ سارے movable میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کا answer کیا جی بھی ہے اس کے بعد question number 44 section 105 of ppc کس کو deal کرتا ہے نہیں آپ غلط بتا رہے ہیں right of defense of other person right of private defense right of private defense of property عثمان question 44 4 ہے section 105 ppc کس کو deal کرتا private defense کو نہیں deal کرتا private defense of property کو deal کرتا یہ اس کا answer جی ہے وہ c ہے question number 45 minimum quantum of dhiyat as provided in section 323 sam kitn ہے a n amount quantity کتنی 30 000 a kie vat shah sahab یہ غلط بتا rè it n s section is ko deal کرتا 323 3600 30 gram silver ki amount honi chahi ye comes come kya kyan cha rè ha har kya righ this pin wha kya hasti 46 ڈیفینیشن اور قتل احمد is given in اب قتل احمد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کس میں دی گئی ہے سیکشن 300 PPC میں اب 324 کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی 300 میں ہے اب یہ کنسائپٹا وائرل ہوگا کیونکہ بڑے بڑوں کو نہیں پتا کہ 324 کی ڈیفینیشن بیسیکل ہی کس میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں 323 میں ہوگی سیکشن اس کے بعد question number ہے 47 section 320 of PPC deal with the punishment section 320 کس کو deal کرتا ہے جی causing death by crime causing death by intention causing death by rash or negligent driving negligent driving کو deal کرتا ہے اس کا دس سار زیبردست کیا خطا ہے نا question number ہے جی 48 which form of injury is an injury on head of the person whereby causing fracture of the circle of the victim and the wound ruptures the membranes of the brain جس میں brains کے جو membranes ہیں ان کو rupture کر لیا جائے یہ last kind ہے شجا دماغیہ شجا اما شجا مدیہ none of these یہ شجا دماغیہ ہے یہ last kind ہے شجا کی ٹھیک ہے اس کی سزا کتنی ہے اس کا اے ہے اور سزا کتنی ہے چودہ سار اور یہ واد وفینس ہے یہ ایسا سین ہوتا ہے اس میں جلدی بیل ہی نہیں ہوتی بندہ ٹرائل میں ڈھکے کھا کے باہر آتا ہے اب یہاں آپ تھوڑا سے چوکس ہو کے نام بیٹھیں تو پھر نقصان کیونکہ ہر question کے ساتھ تین تین چار چار concept تیار ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو active ہو کے بیٹھنا پڑے گا کہ ہر question کے ساتھ دو دو تین تین چیزیں سیکھنے پی پی سی ہم نے پڑھا ایک question پڑھا چار چیزیں ہم نے اس میں تیار کی اس کو پڑھا تین چار چیزیں تیار کی اس کو پڑھا یعنی ہر question کے ساتھ ہم چار چار question تیار کر رہے ہیں آپ ان کو understand کرنا آپ کا کام ہے میرا تو بتانا ہی ہے نا question number 49 ہے whoever assault or use criminal force to any woman and stripe of her clothes and explore her to public view shall be punished with under section یعنی public view پر ایک عورت کی عزت کا استثال کیا جائے اس کے کپڑے وغیرہ پھاڑے جائیں public place پر اس پر کونسی section لگے گی تین سو چرنجا اے اس کی سزا کتنی ہے عمر قید ہے سزا موت بھی ہے اس میں عائشہ ملک یاد ہے نا وہ جو منارے پاکستان چودہ گست منا دوبارہ پھر چودہ گست آنے والی اس تب باچکے ایک میں انہا رہ گیا پورا اچھا اب یہ concept سنو whoever caused a woman with a child some of whose limb or organ have been formed to miscarry if such miscarriage is not used caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman he said to cause اب اس میں کیا ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی تھی some of whose limbs or organ have been formed یعنی اس کے organ بن گئے تھے بچے کے پیٹ میں ایک عورت ہے ریگنٹ ہوئی اس کے بچے بن گئے یعنی اندر بچے کیا جو ہوتا ہے جسم بننا شروع نہیں جسم بننا شروع ہو گیا اس کے عذاب بننے شروع ہو گئے اب وہ بچہ اگر ضائع ہوگا تو وہ استقاعت جینن میں جائے گا اگر بینا بچہ بنے کیونکہ حمل جو ہوتا ہے اس کے اثرات تین مہنے بعد پتا چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور چار مہنے کے بعد جو ہے نا پانچ کے بعد وہ بچہ کی فارم بننی شروع ہو جاتی ہے جب فارم بننے گی تو استقاعت جینن ہے اور اگر فارم نہیں بنی تو استقاعت حمل ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی استقاعت جینن اب اس کو بھی غلط کیا ہو گا میں نے اتنے واضح سے یہ کنسیپٹ پڑھایا تھا نہیں کچھ نے غلط کیا ہو گا یہ جس کا بھی پیپر ہے یہ غلط ہے 51 اچھا اب ہمارا شروع ہو گیا جی لیگل ایتکس 51 سے ایڈو ایڈوکیٹ مست اپ ہول ایڈ دہ آل ٹائم یعنی ایک بکیل کو ہر وقت کیا کرنا چاہیے the dignity and high standing of profession ہر وقت اس کو maintain کرنی چاہیے اس کا answer a ہے one thirty four ہے شہزادے کیا کرتا ہے پہلے ہی ہے تو four ہے اس کو پتا ہے question number question number 52 two according to rule one forty five and advocate shall not acquire an interest dash in the property or interest involved in the case similar to the that client to the adverse party equal to the client resembling to the client یعنی ایک according to rule ایک سو پنتالیس کے تحت اب آپ جس کے وکیل بن گئے ہیں اس سے adverse party سے آپ کچھ بھی چیز لیں گے تو یہ غلط بات ہے آپ نہیں لے سکتے کیا ہے جی adverse party اس کا answer کیا بنتا ہے according to our paper B بنتا question number 5 پہ چلا گیا 3 ہے میں نے کہا ایک دم 51 سے 55 آگیا question number 53 which rule deal with the junior and younger lawyers respect their elder members یعنی کونسا rule ہے جو اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ جو younger member ہیں bar member ہیں law کی field کے وہ اپنے senior کی عزت کریں گے تو 143 143 rule of legal ethics اس کے بعد ہے جی question 54 ہے according to rule 155 if an advocate shall not solicit professional employment throw phone number play card meetings یا advertisement جو advocate ہے وہ اپنے profession کی مشہوری جو ہے advertisement کے ساتھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کا answer کیا ہے وہ یہ ہے ایک دو ضربے دو یہ وان سیمٹی فور اے ہے فلیکسیں چاہے وہ پورے پلازے پہ لگا دے پلیٹ اتنی ہونی چاہیے فلیکس کی بات نہیں پلیٹ کی باقی فلیکسیں تو وہ ہوتی ہیں نا پلازوں پہ ہوتی ہیں وہ پلیٹ تھوڑی ہوتی ہے وہ تو فلیکس ہوتی ہے نا تو فلیکسیں پلیٹ میں نہیں ہوتی question number 55 اچھا جی an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of law the rule which deal یعنی ایک وکیل اپنے client کو advice کرے گا کہ وہ کبھی law نہیں توڑے اس کو کون سا rule deal کرتا ہے 151 اس کے بعد ہے جی ایک اور question number 56 ہے اس کے last question رہے گا سن لو اس کے بعد دوسرا start کرتا ہے an advocate shall not accept professional employment without first disclosing the his relation if any with the adverse party اگر دوسری party کے ساتھ ایک وکیل کا کوئی رشتہ ہے تو پہلے اپنے client کو بتائے گا میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ وہ تعلق ہے تب جا کے وہ matter شروع کرے گا کیا کرے گا پہلے disclose his relation with adverse party 50 7 میں بتاتا ہوں آپ اب دوبارہ پڑھو میں بتاتا ہوں مجھے idea میں نے اس لیے لگایا question کون سیون ہے an advocate shall not represent conflicting interests which rule deal یعنی جو وکیل ہے وہ conflicting interests والے معاملات کو represent نہیں کرے گا 148 اس کے بعد 158 question number 58 an advocate shall not in the absence of the opposing council communicate دوسرے council کے غیرمجودین کیا کرے گا argo نہیں کرے گا ٹھیک ہے aa your ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ اس میں کراس اگزامینیشن کہاں سے آ گیا تو ایک دم سے کراس ہو جاتا ہے نا لیگل ایتکس ایسا نہیں کہتا ہے میں نے بڑی باتیں بتائیں جو لیگل ایتکس کہتا ہے لیکن ہم وکیل وہ نہیں کرتے تو وہ زیادہ امپورٹن چیز ہے پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ چالیس کی گولی ملتی ہے پہلے یہ ضائع ہوتی ہے اس کے آدھے گھنڈے بعد مکیل سب ضائع ہو جاتا ہے اچھا لاسٹ کویسن ہے یہ 59 اقارڈنگ ٹو رول 40 140 clients not are the litigants یعنی اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ clients are not advocates اب وہ ہوتا کیا اس میں یہ بھی کچھ نے غلط لگایا ہو کچھ نے witness لگایا ہو کچھ نے judge لگایا ہو اور شہزادہ صاحب نے judge کو یہ بنا دی ہے advocate یعنی جو مقدمے بازی ہوتی ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہوتی وکلا کے درمیان نہیں ہوتی اس کا koncept یہ ہے question number 60 last question ہے اس ہمارے paper کا an advocate shall properly report to the client to receive by him of any money or other property یعنی ایک وکیل کو جب بھی کوئی چیز ملے گی وہ پہلے طور پر کس کو بتائے گا اپنے client کو جو اس کے client کے ساتھ ملحقہ طور پر اس کو ملی ہو یعنی آپ تو اپنے client کے representative ہے نا آپ کا اپنات اس میں ہے کچھ نہیں آپ نے feasیلی اور case لڑ رہے ہیں اب case related جو بھی چیز ملے گی وہ آپ کے client کو belong کرتی تو کیا ہے اس کا answer belong to client belong to client یہ ہمارا paper پر تھا موک ٹیسٹ کا اس کو نیکس ٹیسٹ تک اپنے پاس سارے سنبھال کر رکھیں جن جن کے پاس ٹیسٹ ہے اور اس کی reason کیا ہے سنبھال کر رکھنے کی اب جو ہمارا نیکس ٹیسٹ ہوگا وہ 70 نمبر کا ہوگا اور اس میں اس کو پڑھ کر آنا ہے اور پڑھ کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی آپ پچھلے questions بھی تیار ہو جائیں گے اور آپ کو پھر پتا چل جائے گا اب میرا جو نیا paper ہے وہ تیار کرنے والا کتنا رہتا ہے اگر آپ پچھلے paper کو تیار رہی نہ کریں گے تو آپ کو سارا سلیبس دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے اب میرے main concept کی سمجھائی میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ paper تیار کرو ان question کو آپ جب پڑھ کے آوگے کمز کم یہ سلیبس آپ کو بک میں دوبارہ test کے لیے تیار نہیں کرنا پڑے گا بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنے سے وہ concept آپ کے تیار ہو جائیں گے آپ کہیں گے اچھا اچھا یہ وہ چیزیں باقی جو چیزیں رہتی ہوں کہ ان کو آپ دو دو منٹ پانچ پانچ منٹ پر section کو یا ایک منٹ دیں گے اگر آپ ان paper کو بھی نہیں پڑھا ہوگا جتنے ہمارے پچھلے ٹیسٹ ہوئے ہیں چلنے دیں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کو دوبارہ سارا سلیبس سارا پڑھنا پڑے گا وہ ایک headache ہے پوری ٹھیک ہے test conduct کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو question ہے جو سلیبس ہے اس کو finger tips پہ لا رہے ہیں ہم میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 166 article ہیں کیوں ایسو کے ہمارے دس ٹیسٹ میں اس نے 16 کی ratio آتی ہے ہم نے 20 کرنا ہے یعنی ہر میں آپ 20 پڑھتے جائیں گے تو پیچھے آپ کی تیاری اتنی زبردست ہوگی لیکن اگر آپ وہ paper ہی نہیں پڑھ کے نئے paper میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو تو سارا paper دوبارہ پڑھنا پڑھے گا شروع سے concept سمجھ آگے نا سمپل سی بات ہے یا اوکے